السلام علیکم and welcome back to my youtube channel تو گائز پاکستان کے وجود سے پہلے اسلام کی اسٹی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو کہ غازی علم دین شہید کا واقعہ تھا پاکستان کے قیان سے پہلے وہ واقعہ اس طرح تھا کہ ایک گستاک نے آبا سلم کی شان میں گستاک ہی دی تو غازی نے اس کا سر کلم کر دیا تو سر تن سے جدا کر دیا تو غازی کا جو کیس تھا وہ علامہ اقبال کے ثروع قائد اعظم تک پہنچا قائد اعظم نے غازی سے کہا کہ آپ صاف صاف انکار کر دیں کہ آپ نے یہ سب کی ہے تو غازی صاحب نے قائد اعظم کی بات کا انکار کر دیا کہا کہ میں نہیں کہوں گا تو خیر یہ بات آپ کو پتہ ہوگی پاکستان کی اسٹری کی بہت مشہور یہ واقع ہے تو اس وقت جو مسلمان تو ان کے ذہن و گمان میں یہ ایک کمی محسوس ہوئی کہ کاش کوئی اسلامی کے ریاست ہوتی جس کے اندر ہم اسلامی طریقے سے رہتے اور اسلامی قانون پر چلتے تو یہ واقعہ کبھی بھی بیشنا آتا غازی کو کبھی بھی فرانسی کی سزا آنا ہوتا خیر اس کے بعد پاکستان ازاد ہوا ازاد ہونے کے بعد ہم ٹوینٹی سنچری میں آئے تو پرسین پیچھے واقعہ ہوا ایک آسیاں ملعونہ نام کی عورت جس نے آفزا صلی اللہ کی شان میں گستاخی کی تو پاکستان کے قانون نے اسے پکرا اور اس کا جو کیس لر رہا تھا وہ تھا سلمان تاثیر سلمان تاثیر نے ایک لائیو مطلب کے شو کے اندر کہا کہ یہ جو اسلامی قانون ہے یہ تو کالا قانون ہے اور کچھ حضر صلی اللہ کی خلاف وہ بکا وہ خنزیر کا بچہ تو ساتھ ہی غازی ممتاز قادری جو کہ ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ تھی کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ ایک پکے سچے اور دل سے ایک عاشق رسول ہیں تو جب اس نے سنا حضر صلی اللہ کی خلاف یہ بکواس کر رہا ہے تو اس کے پاس جو بندوق تھی اس نے جتنی بھی گولیاں تھی ساری اس کے مطلب کے سینے میں دے مال تو اسے وہیں واسل جہنم کر دیا خیر غازی کو سزا ہوئی جب یہ واقعہ پیش آیا میں تب پاکستان میں تھا ابھی میں وہ مان سے بات کر رہا ہوں پاکستان میں تھا تو ہماری علاقے میں ایک ملک برادری کے لوگ رہتے تھے تو جب وہ نے پتا چلا کہ ایک ملک نام کے بندے نے ایک خنزیر کو جس نے آف صلی اللہ کی شان میں گستاہی کی اسے واسل جہنم کر دیا تو وہ جو ملک برادری تھی انہوں نے پاک پورے مطلب کہ تین دن لگا تا رہا ہماری علاقے میں مطلب کہ لنگر وغیرہ کے انتظام کیا تو مطلب کہ بڑا جشن منایا ہے ملاد وغیرہ ہوا ختم وغیرہ سب ہی کچھ ہوا تو پورے پاکستان میں ایسی چلتا رہا یہ ایک دو دن ایک دو تین دن تک یہ سبھی ایسی چلتا رہا لیکن پھر گازی کو سزا ہوئی گازی مہتاز گادری کو تو یہ تھا کہ نواز کی حکومت گئی آئی زرداری کی حکومت گئی آئی انہوں نے کوئی اتنا سٹرکٹ ایکشن نہیں لیا اس ٹوپک کے اوپر نہ تو پھر ایک جسے میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے گڑیا ترین لیڈر کہوں گا عمران خان اس کی انٹری ہوتی سیاست کے میدان میں اسے اقتدار ملتا ہے لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس نے کشمیر کے نام پہ وارڈ لیا کشمیر کو بیچا اس نے اس نے آفیہ صدیقہ کے نام پہ وارڈ لیا تو اس نے اس پہ کبھی بھی اپنی دور حکومت میں بات نہیں کیا اس کا جب وہ اقتدار میں اسے جب اقتدار ملا عمران خان کو تو اس نے ایک ایسا ایکٹ کیا کہ اس نے غازی کو فانسی کی سزا اور فانسی دے دی فانسی ایسی دی کہ راتوں رات اس نے فانسی دے دی تاکہ وہ ان کو پتہ نہ چلے اور کوئی ایسا ایسا سین بھی کریٹ نہ ہو پھر فانسی ہوگی نواز کی حکومت ہے زرداری کی حکومت ہے انہوں نے فانسی نہیں دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان اس لحاظ سے بہت مطلب کہ ایک دوسرے سے جرے ہوئے ہیں تو پاکستان میں تو بہت شور مچ جانا تھا اگر یہ واقعہ پیش آتا تو پھر انہوں نے یہ ایکٹ نہیں کیا لیکن عمران خان نے کیا تو پاکستان پورا بند ہو گیا تو اس واقعے کے دوران ایک غیرت مند پارٹی نے جنم لیا اس پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا آپ جانتے میں کس پارٹی کی بات کر رہا ہوں ایک غیرت مند پارٹی نے جنم لیا تو خیر عمران خان وہ خنزیر تھا جس نے سب سے بہلے غازی کو سزا سنائی غازی کو فانسی پر لٹکایا خیر یہ تو واقعہ چلو ٹھئی گئی ہے واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو سارا سین تھا وہ آسیا ملونہ نامہ جو عورت تھی اسے سزا ہوئی سلمان تاثیر نے اس کا کیس لڑا اس کے کیس کے دوران اس نے اسلام کو گالیاں دی آفرسلم کی خلاف بکا تو ممتاز قادرین نے اسے قتل کیا یہ چیز تو ایک جگہ پہ تھی پھر عمران خان نے ایک ایسا ایکٹ کیا کہ اسی آسیا ملونہ نامہ جو عورت تھی اسے اس نے رہا کر دیا رہا کرنے کے بعد پاکستان میں جب اس نے کہا کہ اسے ہم یورو میں بھیج دیں گے ان کے علاقے میں کیونکہ وہ ایک کرسچن تھی کرسچن کمیونٹی سے بھی لونگ کرتے تھی تو پاکستان میں حل چل مچ گئی یہ کیا ہو رہا پاکستان میں جب غازی علم دن شہید کا واقعہ بیش آیا تو لوگوں میں یہ تھا کہ لوگوں میں یہ تھا کہ یار کہ اگر اسلامی قانون ہوتا تو ایسا واقعہ کبھی بھی نہ آتا لیکن یہ کیا پاکستان بن چکا ہے اس میں اسلام کے قانون نافذ ہیں سب ہی کچھ اور ہے لیکن پھر بھی اسلامی قانون نہیں چل رہا گوھروں کے قانون پہ ہم چل لیں تو اس نے اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا پورا پاکستان بند ہوا لیکن عمران گان اس وقت کیا کہتے ہیں حکومت میں تھے تو اس سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے پاکستانی عوام کی خلاف سب ہی کچھ کیا لاتی چارج کیا سٹریٹ فائر کیے پاکستان کے لوگوں کو مارا گیا پیٹا گیا ستائیس لوگ ان اپنی جانے دی لیکن عمران گان کا جو مقصد تھا وہ اس نے پورا کیا اس نے ملونہ کو یورو میں بھیج دیا تو میں آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں جتنے بھی پی ٹی کے سپورٹر ہیں جتنے بھی امران گھان کے سپورٹر ہیں ایز ای مسلم تو میں آپ سے یہ ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک کافر کو ایک استاق کو چھرانا اچھی چیز ہے تو یہ کس طریقے سے پھر میں ابو بکر سے دیکھ کے پاس جاتا ہوں اسے میں کہتا ہوں اگر کوئی گستافی کرتا تو کرنے دوں ہمیں کے فرق پڑتا ہوں انہوں نے پھر ہمیں یہ کیوں درز گیا کہ جو عبداللہ کی شاہر نے گستافی کر دے اسے ختم کر دے پھر سوچا جائے تو یہ بالکل رونگ ایک ایک ایکٹ کیا گیا امران خان کی جانب سے تو پاکستان میں اسی لئے امران خان کو گلیز ترین لیڈر کہتا ہوں اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر سمجھیں کہ آپ کس لیڈر پر ہیں میرا آپ سے اگر امران خان نے صحیح ایکٹ کیا تو وہ کس طریقے سے کیا مجھے سمجھیں اگر گلت کیا ہے تو پھر آپ امران خان کیوں کیوں سپورٹ کرتے ہیں کیا وجہ ہے میں امران خان کو سپورٹ نہیں کرتا میرے پاس صرف ایک یہی ریزن کافی ہے امران خان کو نہ سپورٹ کرنے کی آپ کے پاس کیا ریزن ہے کیا آپ سے یار اس لائے دیکھیں ایک ٹچ دینا الگ چیز ہے باقی بھی مزید اس کے جو ٹوپکس مونٹے بھی بات کروں گا وہ الگ ویڈیو پر بات کروں گا لیکن یہ سب سے بڑا گناہ اس نے کیا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یہ ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو